ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہے اور ہم اسے لکھ رہے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور حرام ہے کسی بستی پر جسے ہم نے حلاق کر دیا کہ فل لوٹ کر کے آئے ہیں حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ وَهَمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِينَ يَنْسِلُونَ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے یہ سورہِ انبیاء ہے اور مسلسل پچھلی آیات میں انبیاء اکرام کا تذکرہ ہوا اب یہ رشاد ہو رہا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا ایمان کی حالت میں اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم لکھ رہے ہیں یعنی یہ رشاد فرما دیا گیا جو بھی شخص ہو مرد ہو یا عورت کالا ہو یا گورا امیر ہو یا غریب ہو چاہے بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا جو بھی بندہِ مومن ایمان کی حالت کے اندر نیک کام کرے گا تو ہم اس کے عامال کا اسے بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے اس کے عامال کی بے قدری نہیں ہوگی یعنی اس کے عامال کا بدلہ ہم عطا کریں گے لیکن یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ نیک کام کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ساتھ میں شرط کیا لگائی وہ ہوا مؤمن یعنی وہ نیک کام کرنے والا مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے گا اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی نیک کام کرے لیکن وہ ایمان والا نہ ہو تو پھر اسے آخرت کے اندر کوئی عجر نہیں دیا جائے گا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ ایمان والا جو نیک کام کرے گا یعنی چاہے فرائز کو ادا کرے واجبات کو ادا کرے سنن اور مستحبات کو ادا کرے اور حرام مقروع تحریمی مقروع تنظی خلاف اولا ان سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو اس کے اچھے عامال کا بہتر بدلہ ملے گا اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ایک جگہ رشاد فرمایا وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَتَ وَسَعَ لَهَ سَعِيَهَ وَهُوَ مُؤْمِن یعنی جس نے آخرت کا ارادہ کیا حالت ایمان میں اور اس کی واقعی کوشش کی فَأُلَائِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورًا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی یعنی اللہ تعالی ان کو بدلہ عطا فرمائے گا تو جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے ایمان کی حالت میں اس کے لئے کوشش کے اندر لگا رہے اللہ تعالی اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہ صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے یا صرف عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكْرٍ اَوْ اُنْسَ مرد ہو یا عورت ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ میں زندہ رکھیں گے جس نے حالت ایمان میں نیک کام کیے تو فرمایا فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَسْنِ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم اس کو ضرور اس کے نیک کاموں کا عجر دیں گے جن کے وہ کام کرتے ہیں تو ان تمام آیتوں کے اندر اچھے اور نیک عامال کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی گئی تو ایمان والے ہی کو عجر ملے گا حضرت ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلح رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا یہ عمل اس کو نفع دے گا آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا یعنی اللہ پر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا تو یہ سارے نیک کام اسے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے اور امام احمد نے اس روایت کو ایسے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ مہمان نواسی کرتا تھا ابن جدعان قیدیوں کو قید سے چھڑاتا تھا صلح رحمی کرتا تھا پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتا تھا اور میں نے اس کی تعریف کی کہ یہ عامال اس کو نفع دیں گے یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ عامال اس کو نفع نہیں دیں گے اس لئے کہ ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن بخش دینا تو بندہ یہ جتنے عامال ہیں اگر ایمان کے ساتھ میں یہ سارے کام کرے تو اللہ اس کو بڑا عجر عطا فرماتا ہے لیکن اگر بندہ ایمان والا نہ ہو اور یہ سارے کام کرے تو پھر ان کاموں کا اسے کوئی عجر نہیں دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر کچھ اور بھی شرطیں بیان فرمائی گئی کہ نیک عامال کا عجر ملے گا ایمان کی حالت میں اگر بندہ نیک عامال کرے اس کے ساتھ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عامال اخلاص کے ساتھ کرے کیونکہ اگر بندہ ایمان والا ہے نیک کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے میں تمام شرقہ کے شرق سے بے نیاز ہوں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں یعنی جس نے دکھانے کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے کوئی کام کیا تو اس کام کا میں اس کو بدلہ نہیں دیتا ہوں بلکہ اس طرح کے کام تو ہمارے لئے وبال جان بن جائیں گے اور ریاکاری کا وبال ہمارے اوپر پڑے گا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا انمال عامالو بن نیاد عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر دکھانے کے لئے کام کرو گے تو پھر اللہ تعالی اس نیک عمل کا عجر بھی نہیں اتا فرمائے گا اگرچہ کرنے والا ایمان کی حالت کے اندر نیک کام کرے تو ایمان بھی شرط ہے اور اخلاص بھی شرط ہے اس کے لئے اور ایک چیزہ اور بھی شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر نیک کام کرے کیونکہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی کسی کام کو نیک سمجھ کر کے کرے اور اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور ایمان کے ساتھ بھی کرے پھر بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا حضرت شیخ عبدالحق موطی سے دیلوی حضرت شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شریعت کے مطابق عید الفطر کے دن کھانا کھانا اپنے طور پر کئی سال روزہ رکھنے سے زیادہ نفع دیتا ہے عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور عید کے دن جو ہے وہ روزے کی نیت سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو وہ گنہگار ہوگا تو فرمایا کہ عید کے دن اگر بندہ کھائے اس لیے کہ مجھے آج کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اس نیت کے ساتھ میں کھائے تو کئی سال روزوں سے زیادہ اللہ تعالی اس کو اس کھانے کے اندر ثوابتہ فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیروی اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق کیا گیا اسی طرح فجر کی دو رکعت فرض جماعت کے ساتھ اگر کوئی بندہ ادا کرے تو اس کا عجر و ثواب اس شخص سے کئی زیادہ ہے جو ساری رات نفل نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت کو چھوڑ دیتا ہے تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کے اندر جو عجر و ثواب ہے وہ عجر و ثواب اپنی مرضی کے مطابق شریعت متارہ اور مطابعت رسول کے بغیر کرنے کے اندر وہ عجر و ثواب بندہ نہیں حاصل کر پاتا ہے اور یہاں پہ جو یہ بیان کیا گیا کہ ایمان کی حالت میں نیک کام سواب دیتا ہے تو اسے ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کافر جو نیک کام کرتے ہیں جیسا کہ ابن چدعان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کھانا بھی کھلاتا تھا قیدیوں کو بھی چھڑاتا تھا صلح رحمی بھی کرتا تھا لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا تو کافر جو نیک کام کرتے ہیں کیا ان کو کچھ بھی نہیں عجر ملے گا تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کافر جو نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کے بدلے میں دنیا کے اندر اس کو رزق دے دیا جاتا ہے اور مومن جو نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے بچا لیا جاتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجرتہ فرما دیتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ کافر اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا میں روزی دے دے گا بیماری سے بچا دے گا اولاد کا سکھ دے دے گا یا اسے دنیا کی عزت دے دے گا دنیا کی جو چیزیں وہ عطا کر دے گا لیکن آخرت کے اندر کافر کو عجر نہیں ملنا ہے تو نیک کاموں کا عجر اس کو آخرت میں نہیں ملے گا ایک روایت میں تو میں نے پڑھاتا یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ کافر اگر نیک کام کرتا ہے تو دنیا کے اندر اس کو سارا بدلہ دے دیا جاتا ہے اگر کچھ بچ جائے کچھ اگر عجر اس کا بچ جائے اور موت کا وقت آ جائے تو موت کے وقت میں حضرت ملک الموت سے کہا جاتا ہے اس کی روح نکالنے کے اندر نرمی کرو تاکہ جو تھوڑا سا اس کا جو نیک کام کا عجر رہ گیا وہ بھی ایسے ہی پورا ہو جائے اور مومن کو جو ہے وہ آخرت میں عجر دیا جائے گا اور جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے لئے آخرت کے لئے زخیرہ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ بندہ دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا ہے مومن بیماری میں اولاد کی تکلیف کوئی بھی تکلیف اٹھاتا ہے گناہ کم ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے روح نکلنے لگتی ہے اور کوئی گناہ بچ جاتا ہے تو ملک الموت سے کہا جاتا ہے روح سختی کے ساتھ میں نکالو تاکہ جو تھوڑا بہت اس کا گناہ بچ گیا ہے سختی سے روح نکالنے کی وجہ سے وہ گناہ بھی اس کا ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مومن پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ دنیا ہی کے اندر اس کو عجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عجر و سواب عطا فرما دیتا ہے اور یہاں پہ جو فرمایا گیا نا کہ ہر اچھے کام کا عجر دیا جائے گا تو ہر اچھے کام کا دنیا کے اندر بندے کو عجر دیا جائے گا اور آگے فرمایا وَإِنَّ لَوْ قَاتِبُ ہم لکھ رہے ہیں یعنی کوئی بندہ یہ نہ سنجھے کہ جو میں کر رہا ہوں کسی کو پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لکھ رہے ہیں یعنی کراماً قاتبین کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے لکھنے کی ہر ہر پل کو لکھ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں جو بول رہے ہیں بھی لکھ رہے ہیں یہاں تک کہ جو دل میں اچھے برے ارادے آ رہے ہیں اور شریعت کے اعتبار سے عجر یا معاخضہ ہو سکتا ہے اس کو بھی سب کراماً قاتبین لکھ رہے ہیں قیامت کا دن آئے گا تو وہ سارا لکھا ہوا ہمارے سامنے کھول کر کے لکھ دیا جائے گا اور آگے جو یہ فرمایا گیا وَحَرَامٌ عَلَا قَرْيَتٍ أَحْلَقْنَهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ فل لوٹ کر کے آئے اس حوالے سے مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ فل لوٹ کر کے آئے ایک مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جس قوم کا کفر پر مرنا اور ہلاک ہونا لکھا جا چکا ہے اب ان پر حرام ہے کہ وہ کسی کے سمجھانے سے ایمان لائیں اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ کفر ہی کی حالت میں مریں گے دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے جن قوموں کو سمجھایا اور ان کا کفر پر ہلاک ہونا لکھا جا چکا تھا تو اب وہ کفر ہی مریں گے اب احسانی کے مرنے کے بعد دوبارہ لوٹ کر کے آئیں اور توبہ کریں اور ایمان لائیں نہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو دوبارہ انہیں لوٹنے کی توفیق اور مولت نہیں دی جائے گی اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر مبرہم کے مطابق حرام ہے کہ ہلاکت سے مرنے والے کفار منکرین پر کہ یہ نہ لوٹیں یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کافر کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے تو ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا ان کے اچھے برے عامال کا ان کو جو ہے وہ سواب اور اچھے ان کے برے عامال کا ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا اور اچھے عامال جو ان کو کیے تھے وہ دنیا ہی کے اندر ان کے حبا منصورہ ہو کر کے رہ جائیں گے اس کے بعد میں آگے فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ان کا نصب کیا ہے پہلے انہوں نے کیا کیا پھر حضرت سکندر نے کیسے ان کے سامنے دیوار قائم کی اس آیتِ قریبہ میں جو یہ فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو قیامت کے قریب ہونے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ جو دیوار سکندر ہے وہ ٹوٹ جائے گی جس کو حضرتِ ذلقرنے نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لئے بنایا تھا اور پھر وہ یاجوج ماجوج عمرتے ہوئے آئیں گے جیسے دریہ کا بند جب ٹوٹ جاتا ہے جب باند ٹوٹ جاتا ہے تو کیسے سیلاب آتا ہے ایسے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور پھر دنیا کے اندر وہ جو تباہی مچائیں گے حضرتِ حضیفہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے پاس میں تشریف لائے ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ یا رسول ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قیامت سے پہلے دس نشانیاں دس علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں پھر آپ نے دس نشانیوں کو بیان فرمایا ایک تو دھوان نکلے گا دجال کا نکلنا دابت الارض کا نکلنا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر یعنی روزانہ سورج پورپ سے نکلتا ہے قیامت سے پہلے بچھم سے نکلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یاجوج ماجوج کے نکلنے اور تین بار زمین میں دھسنے کا آپ نے ذکر کیا ایک بار مشرق میں دھسنا ہوگا ایک بار مغرب کے اندر دھسنا ہوگا اور ایک بار جزیرت العرب کے اندر دھسنا ہوگا پھر دسویں نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ اس کے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہانک کر کے میدانِ محشر کی طرف لے کر کے جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دس نشانیاں ظاہر ہو کر کے رہیں گے اور یہاں پہ جو فرمایا کہ یاجوج ماجود ڈھلک کر کے آئیں گے یعنی جب دیوار ٹوڑ جائے گی تو وہ نکل کر کے آئیں گے ساری رکاوٹوں کو توڑ دیں گے سارے دنیاوں کا پانی پی جائیں گے تمام چھوٹے بڑے درخت اور جو بھی انسان اور جانور ملیں گے سب کو کھا جائیں گے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اندر نہیں جا سکیں گے وہاں پر امام مہدی کا قیام اور فرشتوں کا پہرہ ہوگا اور یاجوج ماجود زمین پر چالیس دن تک زندہ رہیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے ہلاکت کی بددعا فرمائیں گے تب اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے اندر کیڑا پیدا کرے گا جس سے سب کے سب مر جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم دعا کریں گے اللہ ان کی لاشوں کو زمین سے ختم کر دے کیونکہ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر کے نامعلوم جگہ میں لے جا کر کے فینک دیں گے پھر ایک تیز بارش ہوگی جیسے ساری زمین کو دھل کر کے ساپ کر دیا جائے گا پھر ایک خوشبودار ہوا چلے گی تاکہ ان مردوں کی وجہ سے جو بدبو ہے وہ ساری کی ساری بدبو ختم ہو جائے گی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام غاروں اور پہاڑوں سے نکل کر کے تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر پھر دوبارہ آبادی ہوگی حدیث پاک میں ہے جو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نشانی کو بیان فرمایا یاجوج ماجوج کا نکلنا سد سکندری کا ٹوٹ جانا ان کا زمین میں فیل جانا یہ بھی قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے